بیٹا جوان ہو گیا ہے اور بکری کے میمنے کی طرح ڈر پوک بھی اتنا ڈر پوک کہ میری آواز تو ایک طرف میری تصویر دیکھ کر بھی تھر تھر کامپڑے لگتا ہے بس آپ نکل جاتا ہے سواغت ہے دوستو آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں اور ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے ایکسن کومیڈی ڈراما سیلبریج کیسن کا نئیہ فلم سے جڑے انٹرسٹنگ ریل فیکٹس کی تو لاشٹ تک ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلی چینل سبسکرائب کرنے میں ڈلکتہ ہی نہ کریں اور شاتھی لائک کی بھی بوچھار کر دیں نو مارچ انیس سو نبے کو ریلیز کیسن کا نئیہ فلم میں لیڈ رول میں نیل کپور مادوری دکھ ست سلپا سی روڑکر امریس پوری بندو دلیپ تاہل وکاس آنند سجیت کمار رنجیت، قادر خان، سری رام لگو اور جونی لیور دکھائی دیئے تھے فلم کے ڈیریکٹر اور پروڈوسر تھے راکیس روشن اسٹوری رائٹر تھے روی کپور اور موہن کول ڈائیلوگ رائٹر تھے قادر خان میوزک کمپوزر تھے راجس روشن اور لیرکس رائٹر اندیور اور انور ساغر کے لکھے کل چھے سونگ رکھے گئے تھے سبھی سونگ میں اجے پلیبک سنگر آواز دی تھی محمد عجیز نیتن مکیس، امیت کمار، منحروداس، لطا منگیسکر، آسا بوسلے اور شادنہ سرگم نے سونگ تھے فلم کا میوزک ہٹ تھا اور وینس ریکوڈز اور ٹیپس لیمیٹیڈ کے انڈر بیچا گیا تھا دو گھنٹے چالیس منٹ کی کسن کا نیا فلم کو 5.9 آوٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب اگر اس کے بجٹ اور بوکس اوپیس کولیکشن کی بات کرے تو فلم کا بجٹ اپروکسی میٹ دو کروڑ پیتیس لاکھ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا اور بوکس اوپیس انڈیا پر فلم پانچ کروڑ روپے کا گروش کولیکشن کر ہٹ رہی تھی اوپننگ ڈے پر فلم نے دس لاکھ روپے اور ہفتے بر میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اور ساتھ ہی اوورسیز مارکٹ کو ملا کر اوورال ورڈ وائڈ کولاٹ کروڑ روپے کا لائف ٹائم گروش کولیکشن کرنے میں چپل رہی تھی دوستو یہ تو بات رہی کیسن کا نیا فلم کی کاشٹ اور اوورال پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جوڑے کمال کے ریل فیکٹس کی فیکٹ نمبر ون یہ فلم سن 1966 میں ریلیز ریجڈی کینگ دلیپ کمار گیرام اور شیام کی تیسری ریمیک تھی اس سے پہلے سن 1972 میں سیتا اور گیتا اور سن 1989 میں چالبات جیسی فلمی ریمیک کے طور پر بن چکی تھی فیکٹ نمبر ٹو ڈائریکٹر راکیس روسن یا نیل کپور کی جگہ پہلے امیتا بچن کو لیڈ رول اوفر کیا تھا لیکن امیتا پچھلے ہی سال لیز توفان فلم میں ڈبل رول پلے کر چکے تھے اس لئے انہوں نے کرنے سے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد جب راکیس روسن یا نیل کپور کو اے اوفر دیا تو وہ ترنت مان گئے فیکٹ نمبر تھری کسن کا نایہ نیل کپور کے کیریر کی ڈبل رول والی دوسری فلم تھی اس سے پہلے انہوں نے کیولیود فلم میں ڈبل رول پلے کیا تھا جو سن 1987 میں ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر شیون سلپا سی روڈکر کو اس فلم میں کام کرنے کا بعد میں کافی پستاوا بھی ہوا تھا کیونکہ رام تیری گنگا میلے فلم میں جس طرح مندہ کینی نے ٹرانسپیرنٹ ساڑی پہنی تھی ٹھیک اسی طرح سلپا سی روڈکر کے بھی ٹرانسپیرنٹ ساڑی پہن کر ایک سین کرنے سے کافی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی حالانکہ یہ ان کی میجر رول والی پہلی ہی فلم تھی اور کیریر کی بھی دوسری ہی فلم تھی پہلی سن 1989 میں ریلیز برشتا چار تھی فیکٹ نمبر فائیو یہ روئن سونو والیہ فلم کی کاسٹ آناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے یہ امید کر رہی تھی کہ انہیں ہی فلم میں ایج ایلی ڈروئن سائن کیا جائے گا کیونکہ وہ ان دنہوں راکیس روسن کے کافی قریب تھی اور ان کی سوچ تھی کہ ان بری مانگ فلم کے بعد راکیس روسن انہیں ہی سائن کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا فیکٹ نمبر سکس سوٹ بوٹ میں آیا کنیہ سونگ اور اسی سال ریلیز وینود کھنال شٹارر مقدر گابادسہ فلم کا آئیکہ ہی نہ سونگ ایک دوسرے سے کافی کچھ انسپائرڈ تھے اور اس کے علاوہ سن 1953 میں ریلیز پتیتہ فلم کا اپنا بنا کے مجھے بھی رادہ بینہ اکیسن اکیلا بھی لگ بگ ایک جیسے ہی تھے فیکٹ نمبر شیون راکیس روسن نے مادوری دکشت کو پہلے ہی سائن کر لیا تھا اور وہ دوسری روئن کے لیے جوہی چاولہ کو سائن کرنا چاہتے تھے لیکن مادوری کے سیکریٹری ریکو راکیس نات اس ٹائم سلپا سی روڈکر کو پرموٹ کر رہے تھے اور ان کی اسے پاریس پر راکیس روسن نے سلپا سی روڈکر کو سیکنڈ لیڈ روئن سائن کیا تھا فیکٹ نمبر ایٹ اس فلم میں راکیس روسن کے سپوتر ریتک روسن ایج ایسسٹن ڈائریکٹر کام کر رہے تھے اور تب مادوری دکشت نے ان کے کام کی لگن کو دیکھتے ہوئے ہی بوئی سوانی کی تھی کہ وہ ایک دن بڑا کریں گے اور پھر سن 2010 میں جب مادوری نے ان کی گزاریس فلم دیکھی تو انہیں کیسن کا نئیہ فلم میں ریتک روسن کا کامیرے کے پیچھے کا کیا کامیاد آ گیا اور تب ہی انہوں نے ان سب باتوں پر اپنی یادے سے ایر کی تھی فیکٹ نمبر نائن کیسن کا نئیہ فلم سن 1990 میں ہولی فیسٹیول پر ہی ریلیز ہوئی تھی اور اس سال ہولی پر ریلیز ہونے والی ہے بولی وڈ کی اکلوتی فلم بھی تھی فیکٹ نمبر ٹین مونٹی ناتسن 1986 میں لو کچھ ٹائٹل سے کچھ ایسی فلم بنا رہے تھے اور وہ اس کی لیڈ کاسٹ میں میتھن چکرورتی امیتاب بچن ڈیمپل کا پاڑیا اور مادوی کو سائن کرنا چاہتے تھے ساتھ ہیار ڈیبرمن یا نوملک سے میوزک کمپوز کروانا چاہتے تھے اور مکول آنے سے فلم کا ڈائریکشن کرانے والے تھے لیکن انہوں نے فلم کو اس لیے ڈبابند کر دیا کیونکہ راکیس روشن بھی ٹھیک ایسی سکریٹ پر کام کر رہے تھے فیکٹ نمبر 11 فلم کی سوٹنگ سوڑے ریل میں کمپلیٹ ہوئی تھی جو چیار 1322.41 میٹر لمبی لیند کی ہو گئی تھی فیکٹ نمبر 12 سن 1989 میں ریلیز کالا بازار فلم کے بعد راکیس روشن کی نیل کپور کے ساتھ یہ لگاتار دوسری فلم تھی اور انہوں نے سن 1987 میں ریلیز خودگرد فلم سے اجھے ڈیریکٹر ڈیبیو کیا تھا اور اس کے بعد سن 1990 تک ان کی ہر سال ایک فلم جرور ریلیز ہو جاتی تھی فیکٹ نمبر 13 آنیل کپور اور مادوری دکشت کی جوڑی ان دنوں کافی ہٹ مانی جاتی تھی اور اسی وجہ سے اس سال دونوں کی اس فلم سے لگ دو اور فلم میں جیون ایک سنگرس اور جمائی راجہ ریلیز ہوئی تھی فیکٹ نمبر 14 سوٹ بوٹ میں آیا کنیہ سن 2012 میں ریلیز او مائی گوڑ فلم کے بیگراؤنڈ میں بھی پلے کیا گیا تھا فیکٹ نمبر 15 میرے ہم سفر سونگ میں سن 1995 میں ریلیز سری چیار سو بیس کے میرا جوتا ہجاپانی 1998 میں ریلیز سونوہ سال کے ہے اپنا دل تو آوارا اور سن 1971 میں ریلیز انداز فلم کا جندگی ایک سفر ایس ہوا نہ مکس کیے گئے تھے فیکٹ نمبر 16 ایج ای ڈائلوگ رائٹر قادر خان گیرا کے شروع سن کے ساتھ یہ ہے لاسٹ فلم تھی دوستو یہ ہے تو بات ریکیسن کا نئیہ فلم سے جوڑے کمال کے ریل فیکٹس کی اور اب اگر اس کی سوٹنگ لوکیشن کی بات کریں تو فلم کی موشٹلی سوٹنگ ممبئی میں ہینڈور اور آگڈور لوکیشن پر کی گئی تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب اگر سالگی کچھ ٹوپ فلم ہوگی کریں تو سال 1990 میں کل 170 ہندی فلم میں ریلیز ہوئی تھی جس میں سپر ایٹ فلم دل ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی گائل تین پر آج گارجن چیار پر اگنی پتھ اور جب کی بوکس اوپیس پر ہیٹ رہتے ہوئے کیسن کا نئیہ فلم پاسویں نمبر پر تھی دوستو اب اگر ستیس میں فلم پہ ریونٹ میں کیسن کا نئیہ فلم کو ملے ایوارڈ اور نومینیشن کی کریں تو فلم کوئی ایوارڈ نہیں جیت سکی اور نہ ہی کسی کٹیگری میں کوئی نومینیشن ملا فائنلی دوستو کیسن کا نئیہ فلم بولی وڈ کی رومینس کومیڈی ایکسن اور فیملی ڈرامیٹک مسالہ فلم تھی اور اس میں انیل کپور کے ساتھ ساتھ سبی کی پرپورمنس بھی زبردست تھی اور ساتھ ہی جڑوہ بھائی یا بہنوں پر جتنی بھی ہندی فلمیں بنی ہیں ان میں سے موشٹلی سفل ہی رہی ہیں اور دوستو اگر آپ انیل کپور اور مادوری دکشیت کی جوڑی کے فین ہیں اور دونوں کی ہی ساتھ میں کی گئی کچھ اور فلموں کے ناؤن فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو ہم انیچ سے کمنٹ بوکس میں فلم کا نام ضرور منسن کریں کیونکہ آنے والے کچھ ٹائم میں ہی سہی لیکن ہم آپ کی منپسند فلم پر ویڈیو ضرور بنائیں گے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیپکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اور ہم آگے بیسی طرح کے لئے کمال کے ویڈیو زلاتے رہیں گے